الحمدللہ رب العالمین والعاقبت للمتقین السلاة والسلام على الشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما ابعد فاعوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولقد نسركم اللہ بب بذر وانتم اذل فاتقوا اللہ لعلكم تشکرون آمنت باللہ صدق اللہ مولانا العزیم جوابا لغنا رسوله النبی کریم الامین قال اللہ تبارک و تعالی عز وجل فی شان حبیبی سل اللہ علیہ وسلم مخبرا و حاکما و عمیرا اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُونَ عَلَى النَّبِي یا اَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا دروش نہیں پڑھئیے سالِ حضراء السلام علیکہ السلام علیکہ وَعَلَى آلِكَ وَسُحَابِكَ يَا عَنِمَتَ اللَّهُ السلام علیکہ یا رحمت للعالمین وَعَلَى آلِكَ وَسُحَابِكَ يَا عَلَى النَّبِي محبت سارے حضراء دو چار مرتبہ پڑھئیے السلام علیکہ وَعَلَى آلِكَ وَسُحَابِكَ يَا عَبِيبَ اللَّهُ السلام علیکہ یا رحمت للعالمین وَعَلَى آلِكَ وَسُحَابِكَ يَا عَلَى النَّبِي السلام علیکہ یا رحمت للعالمین وَعَلَىٰ آلِكَ وَأَصْحَابِكَ يَا أَخَاتَ مَن نَبِيِّن بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے بڑی امید ہے سرکار قدموں میں بلائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے کرم کی جب نظر ہوگی مدینے ہم بھی جائیں گے جدی جدی تمہنے امیل کے آنکھوں کرم کی جب نظر ہوگی مدینے اور قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل قسم اللہ کی ہوگا وہ منظر دید کے قابل قیامت ہے میرا سول اللہ جب تشریف لائیں گے قیامت ہے میرا سول اللہ جب تشریف لائیں گے اور گناہگاروں میں خود آ آ کے شامل پارسا ہوں گے شفیعہ شفیعہ حسر جب دامان رحمت میں چھپائیں گے اللہ جل اللہ مجدہ ہو دی حمد و صنعت و بعد آقا نامدار مدنی تاجدار محبوب پروردگار شب ای سراد دلحا سید الانبیاء امام الانبیاء خطیب الانبیاء سرطاج الانبیاء سند الانبیاء تتمی المصر مزان الانبیاء خاطم الانبیاء ختم الانبیاء بلکہ فخر الانبیاء جناب Dlatego من المصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ 뜨 القت MI ابادم صلی اللہ علیہ وآلہ وآلہ me قدسہ دے اندر درود و سلام دا نظرانہِ عقیدت و محبت پیش کرنے تو بعد گرامی منزلت واجب و تعظیم مسلمان دوستو بزرگو بھائیو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ گرامی قدر حضرات اپنے وعدے دے مطابق آج دے جمعت المبارک دی اس نشیست دے اندر انشاءاللہ اسلام دا سب تو پہلا مارکہ جس دے اندر اللہ رب العالمین نے مسلمانہ نو عظیم و شان فتح عطا فرمائی جنو جنگ بدر دے نامنا یاد کیتا جانے ہیں آج دے اس جمعت المبارک دی نشیست دے اندر انشاءاللہ چاند ماروزات جنگ بدر دے حوالے نال ارز کرنگا اللہ حق بیانی دی توفیق عطا فرمائے اور انجھ سمجھ لو کہ جنگ بدر دے حوالے نال آج دہ جمعہ جڑھا ایک پہلی قسط ہوئے گی دوسری قسط پھر اگلے ساز عمزان المبارک کے جڑھاؤ ارز کی تھی جائے گی حضرات اکرامی اللہ رب العالمین نے قرآن مجید فرقان حمید اندر سورہ آل عمران اچھ ارشاد فرمایا وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِمْ وَأَنْتُمْ اَذِلَّ اور البتہ تحقیق اللہ نے توہڑی مدد کی تھی بدر دے اندر وَأَنْتُمْ اَذِلَّ جو دو تسی بے سرو سامانی لی حالت وچ سو جدو تسی بے سرو سامانی لی حالت اچھ سو فَتَّقُ اللَّهُ بَسْ اللَّهُ تُڈرُو لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ تاکہ تسی شکر گزار بن جاؤ حضرت اکرامی اکثریت نال مترجمین نے اس آیہ مبارکہ دا ترجمہ انجھ کیتا ہے اکثریت نال وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرِمْ وَأَنْتُمْ اَذِلَّ تمام مترجمین نے سنی علمانوں کڑ کے باقی سارے نے اس تا ترجمہیں کیتا ہے اور اللہ نے توہڑی بدر وچ مدد کی تھی جدو کے تسی زلیل سو تمام مترجمین نے از اللہ دا مانا کیتا ہے جدو تسی زلیل سو الحمدللہ ساڑا سنیا دا عقیدہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی پاک دے سیابا نہ کل زلیل سن نہ آج زلیل نے اللہ نے انہوں شانہ ہی شانہ آتا فرمائیا آلہ حضرت مجدد دین و ملت مولانا امام اشیاء احمد رضا خان فازل بریلی رحمت اللہ تعالی آپ نے از اللہ دمانا زلیل نے کیتا آپ نے فرمائیا وَأَنْتُمْ اَزِلَّا محبوب اللہ نے توہڑی او دو بدر وچ مدد کی تھی جدو کے توہڑے کو سازو سمانے نہ نہیں سی نہ جنگی الات توہڑے کو زیادہ سن نہ کوڑے زیادہ سن نہ اونٹ زیادہ سن بے سرو سمانی دے عالم مجدد سی اللہ نے محبوب توہڑی بدر دے میدان جو بے کھو کس انداز دینا توہڑی مدد کمائی ہے اچھا بدر دی لڑائی دا پس منظر کیے لڑائی کیوں ہوئی ایدی وجہ کی بڑی اے دو چار منٹ دی گفتگو دھرا اس دا پس منظر سمجھ لینا ایک کافلہ ملک شام تو واپس آرہا سی مکہ والا تجارتی کافلہ سی اور اس تجارتی کافلے دا جڑا سالار سی او دا نام سی جناب ابو سفیان حضرت سیدنا امیر معاویہ ندی اللہ تعالیٰ انہو آپ دے والد گرامی جناب ابو سفیان اور یہودوں دی گلکہ لگا جدو انہوں نے اجے کلمہ نسی پڑھے آئے ابو سفیان نے اجے کلمہ نسی پڑھے آئے اے مکہ تو چلے ملک شام گئے تجارت کر کے واپس آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اطلاع ملی کہ ایک تجارتی کافلہ آرہے ہے جنہ کل بڑا ساز و سمانے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ نو فرمایا صحابہ مالِ غنیمت کی فرمایا مالِ غنیمت فرمایا اگر اسی اس کافلے نو پھڑ لیے تو اللہ سانو بہت زیادہ مال عطا فرمائے گا حضور علیہ السلام نے اپنے دو آدمی پھیجے پتہ کرو ایس ٹیم کافلہ کتے تک پہنچے ہیں او دو سرکار نے غلام اس کافلے دی تلاش بچ گئے ابو سفیان نے دیکھا کہ کوئی بندے ساڑی تلاش دے بچ نے ایک مقام تھی انہوں نے جدو کوئی نکل و حرکت دیکھی نا ابو سفیان نے اپنے کافلے نو جڑا رستا جس رستے تو اگے جانے سن اس رستے تو ہٹا کے دوسرے رستے تھی اپنا کافلہ پا دیتا ایک مقام تھی آکے ابو سفیان نے کچھ بندیاں تو پوچھا بھی اے تھے تو انہوں کو اجنبی بندے نظر آئے نہیں انہوں نے کہا جی او درخت دے تھلے آکے دو بندے تھوڑی دیر قیام کیتے ہیں انہوں نے تھی پھر چلے گئے انہوں نے ابو سفیان نے پوچھا بھی پتا جی او بندے کون سن کی تھے انہوں نے کہا جی سانوں نہیں پتا ابو سفیان اپنے نال ایک بندے نے لے کے اس درخت دے تھلے آئے آکے انہوں نے دیکھا اس جگہ دے ہوتے درخت دے تھلے اونٹا دیاں مینگنیاں پہیاں سن ابو سفیان نے پیر ماریا او جدو اونٹ دے جڑا گوبر ہندے لد بغیرہ او دیکھا اس لد دے اندر اس گوبر دے اندر خجور دیاں گھٹلیاں سن ابو سفیان بڑے دانا اور زیرک انسان سن دیکھا کہنے لگے پک دے نال اے جڑے اونٹ بیٹھے سن اے کسے ہور علاقے دے نہیں اے اونٹ مدینے دے نہیں اے اونٹ مدینے دے نہیں ابو سفیان کہنے لگے اے جڑیاں گھٹلیاں لینا اے مدینے دے خجوراں دیاں لیاں ابو سفیان واپس آئے اپنے کافلے نڑا کے ملے انہاں نے کہا بھئی موقع بڑا ہے مسلمانہ دے نال ہوں جنگ کرنے دا انہاں نے اپنا ایک بندہ پیجیا اونٹ دے کے انہاں کہا جلدی دے نال پہنچ مکہ دے اندر مکہ جلدی نہ پہنچ دے جا کے مکہ والے انہوں کہا بھئی جلدی کرو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تو آنے تجارتی کافلے نو لٹن واسطے آ رہے جا اپنے تجارتی کافلے نو بچاؤ دس دیا نا بھی کافلے لڑائی ہوئی کیوں ایدی بنیاد کی بنی انہاں کیا جلدی جا مکہ دے اندر مکہ بھی جا کے مکہ والے انہوں دس کہ تو آڑے کافلے نو محمد عربی اور اوڑے غلام لٹنے لگے نو اپنے کافلے نو بچاؤ آگے اوڑی بندہ ایڈا تیز نکلیا جدو مدینے والے گیا نا مکہ والے جدو پہنچیا نا مکہ دے قریب انہیں اپنے اونٹ دے کان کٹ دیتے اونٹ دے کان کٹ دیتے اپنے کپڑے پھار لے تاکہ مکی لوگاں نو جا کے دسے وی اوڑے خلو ساڑا کی آلکار دیتا سالو مار دیتا سالو اٹھیا اے بندہ مکہ والا آرہے ہیں رات دا ٹائم سی رات دا ٹائم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دی پھپی جدہ نام جناب آتکہ ہے اے اوہی آتکہ ہے جن نے مصطفیٰ کریم علیہ السلام نے نال لے کے جناب خدیجہ دے گھر گئی یہ حضور دیو ہی پھپی جناب آتکہ رات دا ٹائم سی آپ نے ایک خواب دیکھیا جناب آتکہ نے خواب کی دیکھ دیئے ہیں کہ ایک بندہ اونٹ تباہ کے آیا ہے مکہ تو بار کھڑے آؤ کے وہ بندہ آوازاں دے رہے ہیں اے مکہ درین والے ہو جلدی کرو اپنی قتل گاہ وچھ پہنچو اپنی قتل گاہ وچھ پہنچو جلدی کرو جتے تو ساں قتل ہو رہے ہیں جلدی جلدی اوتھے پہنچو جناب آتکہ نے بڑا عجیب درونہ جا خواب دیکھیا اٹھیا دو صبح دن چڑھیا اپنے پر آج جناب آباس نے کہنے لگیا میں عجراتی کہ بڑا عجیب خواب دیکھیا میں خواب دیکھیا ہے کہ کوئی بندہ اونٹ تباہ کے آیا ہے کہ وہ آ کے آواز دے رہے ہیں اے مکہ دے رہے نہ لے جلدی کرو اپنی قتل گاہ وچھ پہنچو جناب آباس نے بھی خواب سنیا کہ بڑے حیران ہوئے پریشان بھی ہوئے کہ خدا خیر کرے کہ ایسا عجیب خواب دیکھے جناب آباس نے ایک خواب آکے اپنے کے یار نو دسیا ان نے دوسرے نو دسیا دوسرے نو تیسرے نو تیسرے نو چوتھے نو حتیٰ کہ ایک گل چل دے ہیں چل دے ہیں لانتی بندہ ابو جاہل تک پہنچ گئے ابو جاہل تک جاتا گل پہنچی نا تو دوسرا دے نو جناب آباس کرو نکلے چل دے ہیں چل دے ہیں ابو شریفی چاہے کابیدہ تواف کرنے واسطے ابو جاہل دی ندر جدو جناب آباس نے پہی نا کہن لگا آباس کابیدہ تواف کر کے نا ذرا ایک وری میرے کو نائمت تیرنل بڑی ضروری گل کرنی جناب آباس نے تواف کی تھا تواف کر کے نا آپ آکے تکول بیٹھے آپ نے فرمایا ہاں بیدہ کی گا نے بوجال اکھل لگا اے آباس پہلا تے تواڑے مرد صرف نبودہ دعویٰ کر دے سانا اے ہون تواڑے ویچے بیبیاں بھی نبودہ دعویٰ کرنے لگ بھئیانا جناب آباس نے سنیا تے حیران ہو گیا فرما لگے تُو کہنا کی چان ہے اندھے پہلے تے تواڑے مرد انہ نبودہ دعویٰ کیتا یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تے ہون عورت بھی نبیہ بان گئی آپ نے فرمایا نہیں اکھل لگا اے تیری پہننے جڑی گال کی تھی ہے کہ انہیں خواب دیکھے ہے ایس طریقے دے جلال جناب آباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ نے کہنے لگا ابو جالانہ گال سنو میں تین دن تک انتظار کرنا ہے تین دن تک اگر اے سخواب دی کوئی تبیر ظاہر نہ نہ ہو تینہ دینہ دینہ دیندر جب میں تینہ دینہ دباک ایک تحریر لکھ کے کعبے دے قریب لٹکا دینی یہ جیدہ تلکھیا ہونے ہیں اے مکہ دے رین والے ہو پوری کائنات دیندر عرب دے وچ جڑا سب تو چوتہ خاندانے نہ اے حاشمی خاندانے میں لکھ کے لٹکا دینی جنبز اباس رضی اللہ تعالیٰ نہ ہو آپ بڑے پریشان ہوئی کہ میں Production کی جواب دیاں خیر دوسرا دن سی ہے دوسرا دن بھی گدریا جو تو تیسرا دن ہویا نا ابو جاہل اس انتدار وچ سی کہ کدی کوئی واقعہ انجدہ ہوئی نا تاکہ میں نہ دے خلاف کوئی بکواس کر سکا لیکن اللہ دی قدرت تیسرا دن ہویا صبح دا ٹیم ہویا تو او بندہ جنہوں ابو سفیان نے ٹورے آسی مکہ تو بار آگ ایک پہاڑی تکھلو کے نا انہیں اچھی آواز دے نال اچھی آواز لانی شروع کی تیو مکہ درین والے ہو جلدی کرو بھائی تو آڑے کاف لے نو محمد عربی لوٹ لے لگے جے جلدی کرو پہنچو جناب عباس فرمان دے نے جدو میں جملہ ہدا سوڑیا نا میں کیا پکی گال لے جو آتکا نے بیکھیا یقینا ساچ بیکھیا جو بیکھیا ہے ساچ بیکھیا ہے ابو جال نے آکیلو بھائی ساڑے کاف لے نو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم لٹلے لگے نے تو جلدی کرو اپنے کاف لے نو بچاؤ بچاؤ نہ کیا کیا ہو نہ کیا اونٹ تیار کرو کوڑے تیار کرو اپنا سامان تیار کر لو مکہ دے کافرہ نے ایک ہزار بندہ تیار کیتا لڑائی واسے ایک ہزار بندہ اور ایک سو کوڑے ساتھ سو اونٹ تنال گان والی عورتہ انال تے کھان واسے انہوں نے آکیا ہر روز جو کہ ساڑھا ایک ہزار دا لس کرے تے ہر روز اسی دس یا یارہ اونٹ اسی زبا کرنے کرنے کھان واسے کاف لہ جدو ٹونل لگا نا تے ابو لہب انہوں آکھن لگے چالا گئی تو بھی ٹھو رہا انہیں آکیا میں بڑھا بندہ میں کی کرنا جا کے میں نہیں جانا تو سی جاؤ ہاں میں اپنے ہی سیدہ ایک بندہ پیج دینا انہیں آس بن حشام نو چار ہزار درم دے کے نا انہیں کیا بھی یہ میتے نو دینا میرے بلو تُو جا کے جنگ لڑنی امیہ بن خلف جن نے حضرت سیدنا بلال حبشیر و عزیزتان دیتی ہیں سن ایدھے کارویچہ حضرت سیدنا سعید بن ماز رضی اللہ تعالیٰ نے ہو آئے تھے آپ آئے کام دا تواف کرنا واسطے جنہ دینا چھے جنگیں بدر ہوئی توافے کام با کرنے سن کہ کام پر آکھن لگے اے امیہ تو بھی چل امیہ نے آکھا چلو میں کوشش کرنا جانے دی حضرت سعید بن ماز نے امیہ بلو بکھیا بکھیا کھل لگے گل سوڑ میں تیرے کارویچ رہا جدو تُو شام جاننا تے تُو رہا جان دیا میرے کارویچ رہنے ساڑے پرانے تعلقات ہوئی نے تینوں تیرے مشورے واسطے کہنا چاہنا تُو جانگے بچنا جائیں اکھل لگا کیوں سعید بن ماد فرمان لگے میں اپنے اینہ کرنا نہ سنے نبی پاک نے فرمایا سی میرے غلام امیہ دیاں بوٹیاں کار چھڑڑ گئے میرے غلام امیہ دیاں بولو تسیار میرے غلام امیہ دیاں بوٹیاں کاری چھڑڑ گئے امیہ نے آکھا ہے واقعی تُو سنے ہاں بلکل میں سنے انہیں کہا پھر میں بھی نہیں جانا جدو انہیں کہا میں نہیں جانا ابو جال بول پیا انہیں کہا تُو سردار ہو کے نہیں جائیں گا باقی کی تو جانگے لہذا چل خیر امیہ نے آکھا ساتھ لوں انہیں میں چلنا راہ مچ جا کے جدو وے کھانگا سارے اگے جانا میں کھانگا میں تھوڑا جب پیچھے کامی یاد آگیا تو میں واپس نت سامانگا میں نہیں جانا مکہ دے کافر تیاری کر کے ٹرپ ہے ادھر مدینہ طیبہ دے اندر میرے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کریم آقا علیہ السلام نے صحابہ نو فرمایا میرے صحابہ جی آقا فرمایا چلو ادھر مکہ دے کافر ایک ہزار دلس کر لے کے آرہنے چلو چل کے کافرہ دے جنگ لڑیے مصطفیٰ کریم علیہ السلام دے غلامہ دی تعداد جدو مدینہ بھی چو نکلے لگے نا مسلمان سرکار دے غلامہ دی تعداد تین سو پانچ کنی تسا کنی سنیئے تین سو تیرہ بولو کنی بدری سے آبادی تعداد کنیئے تین سو تیرہ توجہو نہ سنے تین سو تیرہ لیکن گیا کنے تین سو پانچ تین سو پانچ کیوں گیا جو جڑے آٹھ نے او کدر گیا آٹھ غلامہ دے وچوں تین سو تین سو آبا مہاجرین وچوں سن تیرہ پانچ انسار وچوں سن جڑے جنگ دے وچ نہیں گئے اُنہا بچوں ایک حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نہو سن آپ جنگ وچ نہیں گئے کیوں نہیں گئے وجہ ایسی کہ نبی پاک علیہ السلام دی صاحب زادی حضرت سیدہ رکیہ رضی اللہ تعالیٰ نہا آپ بیمار سن کہ میرے نبی نے فرمایا اے عثمان میری بیٹی رکیہ بیمار ہے اوہ دی تیمارداری واسطے تینوں میں مدینے میں چھڑکے جا رہے ہیں حضرت عثمان کے اندرے سوڑے ہیں پہلا مار کہے کہ میں پیچھے رہے جاتے لوکی گلہ کرنگے میرے نبی نے فرمایا عثمان تیم میری ہے اوہ دی تیمارداری واسطے تینوں چھڑکے جا رہے ہیں حرمایا میں مختارے کل نبی ہیں حرمایا جیڑا بدری جائے گا بدری ہوئی کہلائے گا پر میں کہہ رہے ہیں تو مدینے وچھ رہے کہ میری تیہیدہ خیال لکھی میں محمد تیمارداری صحابہ وچی شامل کراؤں گا رمایا میں تیمارداری صحابہ وچی شامل فرماوا گا حضرت عثمان گنی حضرت تلہا اور حضرت سعید بن زید رضی اللہ تعالیٰ نہو تین مہاجرین بچھو سن اور پانچ سعبا جنے سن کے انصار بچھو حضرت ابو البابا حضرت آسم بن عدی حاتب بن حاتب حارس بن قیمہ اور ہوائے بن خبیر رضی اللہ تعالیٰ نہو اس پانچ سعبا اے سن انصار بچھو اے نا بچھو حضرت ابو البابا انصاری نو نبی پاک علیہ السلام نے مدینہ تیب آدھا پچھے قائم مقام بنایا فرمایا تو حلاد دی نگرانی کرنی ہے نبی کریم علیہ السلام آپ نے فرمایا چلو بھی تیاری کرو لوہن مدینہ بچھو تیاری سرکار دے غلامہ نے کی کیتی او در کافرہ دے کول ایک سو کوڑا سات سو اونٹ تیر نبی پاک علیہ السلام دے غلامہ کول ایک روایت دے پیشے نظر سیرت حلبیہ جی مام حلبی نے لکھیا مدارج النبوت دے اندر شیخ محقق شیخ عبدالحق محدد سے دیلوی نے لکھیا ایک روایت دے پیشے نظر تین کوڑے ایک روایت دے صرف دو کوڑے اللہ اکبر پریشان نہیں ہونا میں سور چکر لگا جڑی چیز اس نے کر کے بیان کرنا لی کچھ واقعات نے انہوں اس طریقے نہ بیان کرنا ایک روایت دے تین کوڑے ایک روایت دو کوڑے اور اونٹ ایک روایت دے پیشے نظر ستر اونٹ نے ایک روایت دے ایک سو اسی اونٹ نے نبی پاک علیہ السلام دے صحابہ دے کول اور صرف چھے زران زران کی نیان چھے آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا چلو بھئی ایک روایت دے پیشے نظر تین رمضان دوں ایک روایت دے پیشے نظر چھے رمضان دوں ایک روایت دے چھے کہ بارہ رمضان دوں نبی پاک علیہ السلام مدینہ ویچھو روانہ ہوئے محبت نہ بولو ایک وری درہ سارے سبحان اللہ پھر اچھی بات اللہ خود رہ ایک وری سبحان اللہ کائنا دے والی امام علمبیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو تو سب صحابہ نو اکٹھیاں کر لیا ہے مدینہ تیبہ تو بات اکروائے پیشے نظر مدینہ تو ایک میل دور جا کے میرے کریمہ کا نے سب صحابہ نو اکٹھیاں کیتا ہے اکٹھیاں کر کے میرے کریمہ کا علیہ السلام نے فرمایا میرے صحابہ میں مکہ چھڑ کے مدینہ میچ آیا کافر میرے جنگ کرنے واسطی آرہین حرمایا دس سو تسی کی 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 جو میرے کریم نبی نے صحابہ نو اکٹھاں کیتا روایہ اچھاں دے سب تو پہلے جو میرے نبی نے جملہ بولیا ہے حضور دے غلام موچ سب تو پہلے سیدنا ابو بکر حضرت ابو بکر سیدیق تے حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ خطال آرہین اٹھ کے کھڑے آئے ہو دو غلام مرد کر دے سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آقا جے کافر تھوانے جنگ کرنے واسطی آرہین تے چھوڑے اسی بھی تھوانے نالا آقا تُسی پیچھے ہوگے اسی اگی ہوگے اپنے سینی تے تلوارا بھی کھاوانگے نیزے بھی کھاوانگے اے در جدو ابو بکر سیدیق تے عمر بن خطاب نے جملے بولے میرے کریم نبی نے اللہ توانو عزت آیا عطا فرمائے اللہ توانو عزت آمیچ برکت آیا عطا کرے ابو بکر سی دیت عمر بن خطاب گئے جدو اے بیٹھے نے جم انصار سی حضرت سی مکداد رضی اللہ تعالی انہو اٹھ کے کھڑے ہوئے نے میرے کریم نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہرما ہاں مکداد تو تس کی کہنا چاہنا ہے حضرت مکداد نے ہاتھ بن کے جڑ گل عرض کی تھی شاعر اسلام جناب حفیظ جلندری نے اپنی زبان وچ اپنے لفظ وچ نکل فرمایا حضرت مکداد اٹھے ہاتھ بن کے کندر اٹھے مکداد اٹھ کر عرض کی اے سرور عالم نہیں ہے قوم موسی کی طرح کہتے ہم حضرت مکداد کی اٹھے سوڑے ہاں موسی علیہ اسلام نے امتیاں دی ترازی نہیں کہ موسی علیہ اسلام نے جو فرمایا نا او میرے امتی ہو او قوم امال کا جنگ لڑنی چلو اندھے سانو بھی ہون پتہ لگ ہے پج بٹے رہے سانو کی ہون خوان سانو آج پتہ لگ ہے اے آسمان تو من سلو کی ہون ساڑھے واس تروا دے رہے سانو اس واس تکھوان دے رہے کہ قوم امال کا کلو سانو مروانا سا نا جناب او تک اللہ بندہ پھڑ کے بندے نو کھا جان جانا سانی جانا جناب تسی جاؤ تسی رب جائے فقات جا کے لڑو تسی جا کے لڑو اسی بیہ تو ہڑی لڑائی بیکھا گئے اے قوم موسیٰ نے جواب دکھا حضرت مقداد کیا اسی قوم موسیٰ نہیں سارے بولو یار سبحان اللہ پھر مل کے بول سبحان اللہ سید مقداد نے سون اسی قوم موسیٰ نہیں جڑے تھوان ہوا کھان گے تسی جاؤ تس تھوان رب جائے جا کے لڑائی کرو نہیں سون نبی کا حکم ہو تو کود جائے ہم سمندر میں نبی کا حکم ہو تو کود جائے ہم سمندر میں جہاں کو مہو کر دے نار اللہ اکبر ہم حضور تو آدھا اکم ہو ہے حضور اسی سمندر میں چھاڑا مار دی یہ مکید کافر کی شاہ نبی پاک سیاب دے جملے سون کے میرے نبی خوش ہو اچھا ایدھر میرے آقا مدینہ تو بار ایک مقام پڑھاؤ کر حضور بیٹھے ہو ہیں مدینہ شریف دے دو نکے نکے بچے انسار دے ایک دانام حضرت ماس دوسرے دانام حضرت معوض رضی اللہ تعالی نو ات توبے پر مدینہ دیا گلیاں میں چھوڑ دے آرہے آرہے بیٹھے مدینہ دیا گلیاں اید دا سمہ بنے ہو ہر پاس خوشی بچے بیٹھے گلیاں محول چیک کر دیا جدو اپنے دروازے آئے اپنے کھر آکے دروازہ کھول سامنے بچے دی ماں بیٹی سی جدو ماں نے بچے آنو دیکھ بیٹھی ماری اپنا دپٹہ پھڑ کیا موت رکھ لے بچے سن چھوٹے چھوٹے دوڑ کے ماں دے قریب چلے گئے جا کے دعا نے اپنے بازو ماں دے گلے بچ پائے تو رو کیا دنے اممہ جی اسی مدینہ دیا گلیاں میں چھو پھر دیا آئے 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 اصلا بیک مدینہ دیا گلیاں میں اید دا سمیں ہر کوئی خوشیاں منا رہے ہیں اممہ جی تسی رون دیا ہوئی دی وجہ کی ہے ماں نے جڑا جواب دیتا قابل توجہ جدو تنوا بچے آنے آنے کہ اممہ جی مدینہ دیا گلیاں دی اندر ایک اید دا سمیں خوشی دا سمیں اممہ جی تسی کیوں پہ یا رون دیا ماں بول کیا کھل لگی پتر رون دی اس واسطے آج نبی کریم علی صلات و السلام اپنے غلام انہ لے کے اے بدر جار جنگ کرنے واسطے پر میں دے رون دی اس واسطے کہ مدینہ دی ہر بی کوئی آن دی میرا پرا بدر ویچ گیا کوئی آن دی میرا خانون بدر ویچ گیا کوئی آن دی میرا ماما بدر ویچ گیا کوئی آن دی میرا چاچا بدر ویچ گیا ہے کہ بچیا میرے اممہ جی پھر تسی کیوں رون دی ہو ماں بول کیا دی پتر رون اس گل دیا ہے پتر میرا پرا کوئی نہیں جی جنگ ویچ جائے میرا ایس ٹھے ماما کوئی نہیں جی جنگ ویچ جائے پتر میرا شوہر بھی دنیا تھے موجود کوئی نہیں جی جنگ ویچ جائے میں آن دی پئیا کاش آج میرے سردہ سائی امدہ مستفی کریم دی نال جنگ کرنے واس تے جان دا تے میں سہی لیا ویچ اچھ جان نا کل ایلی یا دو مان اتنا چملا بولی آئے تے بچے ماں دے ہاتھ چمکی آخ لگے امم کی ہو یا جی آج ساڑ باپ کوئی نی جنگ ویچ جان واس امم فکر نہ کر اگر آج تیرا خواد جان ویچ جان والا دنیا تے موجود نہیں اسی تیرے پتر جاؤ آگے اما اسی تیرے پتر جاؤ آگے ماں نے جو دو بچیاں دی گل سنی ہے کہ بچیاں نو ماں سینے لے نال آئے محبت نال ادا متھا چمی آئے تے خوشو کے ماں آنکھ لگی رہ گئی بچوں کا جذبہ دیکھ کر ماں چوم کر پھر لگی کہنے وہ دونوں کے ایموں کو چوم کر میں بڑی خوش ہوں تمہارا ایسا دم خم دیکھ کر پر پریش ہوں تمہاری عمر یہ کم دیکھ کر آخر لگی پتر خوش نے بڑی ہوئی پر کی کر تو آڈیا عمر چھوٹیا نے نبی پاک نے جنگ واسطے بھرتی نہیں کر لہ تو آڈیا عمر چھوٹیا نے تو ہاڈے قدوی چھوٹے نے جہ دو پچے ماندہ جملہ شڑی آئے جہ پچے بول گیا کھل گیا ہم نے مانا عمر چھوٹی زور میں بھی زیر ہیں پر کافی رو کے واسطے اے ماں ہم شیر ہیں آئے اماں کیوں یا جا ساڑیا عمر چھوٹیا نے زور بھی اگر تے ساڑے تھوڑا ہے پر فکر نہ کر اماں اسی کافرہ واسطے شیر کافرہ واسطے اسی شیر تو اماں سالوں اجازت دے مانے پترہ نے مو متھا چمیہ جاؤ بیٹا بچے جو دوڑ نکیہ نکیہ تلوارا بچے دے ہٹھا میں اللہ اکبر نکیہ تلوارا لے کے جو بچے دوڑے کاروی چو جو دوبار نکلیں مدینہ دی گلی ٹڑ دے ایک نے وکھیا گوانڈر نے دوسری نے تیسری نے گوانڈر نہ دوڑ کے آگی یہاں کار نماز دی ماں معوز دی ماں بچے کدھر کلی ماں سینہ چوڑا کر کے خوشی نلجوم کیا کلے میرے پتر بھی در گئے جدر تو آڈے گئے جدر تو آڈے بی بی جانگ ساڈے پتر گئے تو تیہنو پتا نہیں امید آنے جانگ اتھے تیرے سیردہ سانگ گئے کوئی نہیں تو سہیلیاں بولا کیا اکھل لگی بی بی سوچ تا سہی بچیانو دن میدان جانگ وچٹو رہے پتر تے اکھا دی تھنڈ کند لے پر ماں جدو اونا دا جملہ سنیا ماں دیا اکھا بی چو بھی خوشی دے آنسو نکل آئے ماں بولا کی آن دی بے سک پتر اے تھنڈ اکھا دی گھردہ کرن اجال پر این تو اے بد کے پیارا اے کانی کمنی والا کب بے سک اکھا دی تھنڈ کے رون کرے پر این اعود کے آمین دلال جناب محمد مصطفی صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ صلی اللہ پیار بچے چل دیں جدو سرکار دی وارگا پہنچے رہے میرے آقا کریم نے دو نکے نکے بچے پیچھو ٹھوڑے ہوں حضور نے فرمایا پتر اگے آؤ اگے آؤ آئے ہائے وہ غلامہ دی عظمت نوی سلام آکھا دیگھتے عمر بن خطاب کرنا آس اللہ حضور اسی بھی اسے کم واس ہے میرے آقا نے فرمایا پتر تو آڈیاں عمر آجے چھوٹیاں چھوٹیاں نہیں تو اسی واپس ٹور جو جو پھر کدھی کمار کا لگا تو انہوں سادھ لانگے بچے بول کیا نے حضور حضور سانو واپس نہ واپس نہ ٹور میرے آقا نے فرمایا کیوں حضور اسی ماد زخمات مرم لا کے آئے حضور سانو واپس نہ ٹور میرے ربی نے فرمایا تیری عمر زیادہ ہے تیرا قادوی چھوڑا جا تیری عمر بھی کاتر تو تیرا قادوی چھوڑا تو واپس ٹور جا تو پردی ہو جا تو چال ساڑھے نال جوڑا چھوٹا سینہ کہتا یار رسول اللہ انہوں پردی کیوں کی تا آپ نے فرمایا کہ عمر بھی بڑی ہاتھ جوڑ کے غلام عرض کرتا سونے کاتر زیاد زور میرے نال طاقت وار نہیں جے کیسا جذبہ سی یار نال حضور بے شاک عمر بڑی کاتر بھی بڑا پر طاقت جو میرے نال تغڑا کو نہیں حضور جو میری غلط یقین نال میں تو ساڑھا سونے کشتی کرو مقابلہ کرو 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 حضور کشتی کرو میرے کریم آقا علیہ السلام کائنات ساری خبرہ رکھن والے نبی نے آپ مسکر آپ ہیں ایس دور جو بھی دنگل لگ دینے کسی دا صدر دنگل جنہوں صدارت واسطے مہمان اخصوصی بلایا جاندہ کوئی صدر ہندہ کوئی وزیر اعظم ہندہ کوئی وزیر اعظم ہندہ پھرو اس دنگل تو بھی صدقے جاوہ جدا مہمان اخصوصی رابدہ حبیب بن گیا میرے آقا کریم نے فرمایا آو بھائی انہوں دووے سیابہ تاریخ لیا کتاب آن سیرت یا کتاب آج دوو پرا آئے نا ہم نے سامنے جدو ہتھا پائے ہاتھ چھوٹا پرا بڈے نو کہندا پائی درا کان نڑے کرے نا آئے درا کان نڑے کر جدو کان نڑے کی تا بیرہ جدو کرو نکلے سا نا تے مان کٹھے وعدہ کر کے نکلے سا تینو سرکار نے قبول کاری لیا جنہوں سوڑا ایک وری قبول کار لیا راد دا نہیں تینو کبول کار لیا جانا تیرا کو جنہی تون دیکھے پائی میں نو بھی سرکار پرتی کر لیا سرکار میں نو مانے کی فرمایا پترہ تود نے کمال کر دی میرے نبی نے آکے چھوٹے دیں موڑے تھا بڑا مار فرمایا ٹھیک جا تو بھی چلا جا اللہ ہوگا چل تو بھی چل انہوں دو بے سرکار دیں سیاب دے شامل ہو ترپے سرکار سل اللہ سل اپنے صحاب توجہ ہے محبت نہ بولی ادر اکبر سبحان اللہ ایک چار کو جمعے لگ چار کو جمعے تا تھوڑی بات سینٹنگ گندی اتنے کو واقعات نے بدر دے حوالے دے نہ بھی اینیاں زیادہ کوئی نہیں انیزے بھی کوئی نہیں تیر بھی کوئی نہیں گھوڑے بھی تھانے کل زیادہ کوئی نہیں دھانے کل تلواراں بھی زیادہ کوئی نہیں اونٹ بھی تھانے کل کوئی نہیں اوہ دس سو اوہ کس چیتے تھانو بھروسہ ہیں کہ مصطفیٰ دے غلام بول کیا کھل لگے نہ تیغ تیر پر تکیہ نہ خنجر پر نہ بھالے پر بھروسہ ہے تو اکس سادہ سکالی کم لی والے پر سانو کسے سیاہ تے بھروسہ نہیں سانو آمینہ دے لال تے بھروسہ سہاب اکرام چل لے ٹورل لگیا میری ربی نے فرمایا بھئی پرچم بھی ہونا چاہی دے پرچم بھی ہونا چاہی سیرت حلبی امام حلبی رحمت اللہ جیل تین سو سہتر سے لکھ دے فرما اکروایت نبی پاک نے تین پرچم بڑا ہے کنے پرچم سارے بولو کتنے پرچم تین پرچم نبی پاک اللہ اسلام نے جڑا پرچم مولا علی نے دیتا نبی پتا کپڑا کیڑا سی دس سوہا کسے رہے پتا پائنس سو بندہ بیٹھا کسے رہے پتا مولا علی نے پرچم اتا کی تا کپڑا کی دا سی اممہ جی سیدہ عائشہ صدیقہ دی چادر دا پرچم میرے نبی نے دا پرچم بنا کے میرے نبی نے مولا علی نے اتا فرما دو پرچم ہور بنائے گئے نبی کریم علیہ السلام آپ سیحاب بن اللہ کے ترپے سبر کر دیا کر دیا بدر دے میدانی جدو آئے نا ادھر کافر آکے بے گئے کافر یڑی سائد دے بیٹھے نا تیلا سخت زمین سخت زمین پرچم 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 نبی پاک آکے بیٹھے او سائد دے زمین سی ریت بندے ٹردے سن پر ریت دے وچ بس دے سن پرچم 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 سیحاب دیلہ شیطان نے بس پرچم شروع کر دی شیطان آکے مسلمان جے تو آڈا نبی سچ ہے تو آنو پانی کیوں نہیں لبی کواں کیوں نہیں لبی جے تو آڈا نبی سچ ہے جے سچ ہے تو آنو زمین او در علی کیوں نہیں لبی جڑی سخت ہے ریتلی زمین کیوں لبی شیطان مسلمان دے دلہ میں جو بسو سے پارے ہے بدرد میدان صحابہ اکرام نے نبی پاک علی اسلام واست ایک عریش تیار کی تھا ایک چھپر ایک کٹیہ بنائی ایک خیمہ لگایا جدو او خیمہ بن گیا نا میرے کریم آقا علی نے فرمایا اس خیمے دے بوئے کے کھلووے کا کیڑا اللہ مہی ابن خلدون نے لکھیا فرما نے کوفے دی جامیہ سب غلامہ ویچھو طاقتور غلام کے سیابا جڑے کے غلام بیٹھو نے کہ یا علی تسی ایو حرمایا نہیں ابو بکر سب تو زیادہ طاقتور ہے مولا علی شہر خدا رہ جملہ حرمایا سب تو زیادہ طاقتور ابو بکر صدیق غلام کے میں حضور وں کی میں حرمایا پدر چھپر تیار کی تا آقا نے بروایا کون نے میرے موہ تکھڑے ہو کے پیرا دے گا جنہیں سب تو پہلے تلوار پھڑ کے چھال مار کیا جنہیں آقا حسین میں خلو وگا ادھا ابو بکر صدیق رضی اللہ ادھا ادھا نام ابو بکر صدیق ہے چھپر بڑھ گیا میرے آقا کریم علیہ السلام نے مندر ویکھیا سارا بدردہ میدان ویکھیا اور حدیث شریف دے اندر آندھا ہے حدیث کیڑی کیڑی بھی چاندہ میں تھوڑی ہیں یہ کتاب ہیں کوئی چودہ پندرہ کتاب نے نال لین لگا تے بعد اچھے حدیث پڑھا گا تے بیخلو کی آلے تسی سبحان اللہ آجے بھی نہ کہہ محبت نہ بولی سبحان اللہ بدردی جنگ ہون تو ایک دن پہلے حدیث شریف کتاب نے پہلے نام سن لو مشکا شریف سبا نمبر پائنس سک در تالی صحیح مسلم شریف جلد نمبر دو سبا نمبر ایک سو سنو نیسائی جلد ایک سبا نمبر دو سو سنو نمبر دو شریف جلد دو سبا نمبر ستارہ سیاست تا دیا تن کتاب سیاست تا دیا تن کتاب صحیح ابن حبان حدیث نمبر چار ہدار سات سو بائی مسند احمد ابن حمبل حدیث نمبر تیرہ ہدار چھے سو بتالی سیرت حلوی امام برحان دین حلوی دی جلد سبا نمبر چار سو مدار جنب عوت شیخ محق شیخ عبد الحق محد سیت حلوی رحمت اللہ تعالی آپ دی جلد دو سبا نمبر ایک سو چھبی معار جنب عوت علام کاش فی دی جلد نمبر تین سبا نمبر چھیاسی خسائس گبرا امام جلال الدین سیوتی رحمت اللہ تعالی دی جلد ایک سبا نمبر چار سو تین مواہ پل دنیا امام قستلانی رحمت اللہ تعالی جلد ایک سبا نمبر دو سو اڑ تعالی شواہ دن نبوت علام عبد الرحمان جام رحمت اللہ تعالی سبا نمبر ایک سو چوئی ایک سو چوئی موجز نبی لکھن والا عبو الفید امام دن ابن کسیر جنو وہا بی دیو اپنا امام تسلیم کر دینے سبا نمبر چار سو بہتر دلائل نبوت امام بہکی رحمت اللہ تعالی دی جلد نمبر دو سبا نمبر اونا تاریخ تبری جلد نمبر دو سبا نمبر ایک سو اٹھو یا پندرہ کتابہ نے حوالے پیس کی تیلے اگر غلط ہو چوک کھڑیا کر کے گولی مار چڑھو اگر حوالہ ٹھیک ہو ہے تنقید نہیں کرنا چاندہ لڑائی نہیں جھگڑا نہیں بیس نہیں بس اکوت مطالبہ آس سنیا لڑائی تو بیس نبی دے نار مار جن رب نے علم تعفر مات لے تمام اللہ سنیا تحقیق سنیا سنیا مسلم شریف دے الفاظ سنیا 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 بولید سبھان اللہ سنیا 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 حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہو آپ فرمان نے اسی سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی انہو آپ نال ساں مکہ تے مدین دے درمیان جانے حضرت چل دی چل دی ایک مقام جیسی بیٹھے ایسا رات پئی اسی جناب تسی چاند بکھیا ہے توانو چاند ندر آئے عمر بن خطاب نے برمیاد تسی ویخ دے رہو جتھے میں لیٹیاں تھوڑی دیر تو بعد میں ایتھے لیٹیاں لیٹیاں ہی ویخ لیڑا کی مقصد تھوڑا ٹیم ہویا جدو تھوڑا جا ٹیم ہو روئے گا آپ پہ چاند واضح ہو جائے سارے نظر آ جائے گا آپ فرمان نے حدیث سنا حضرت عمر بن خطاب نے سانو دوسیا ان اہل پدر والیاں دے بارچ عمر بن خطاب نے دوسیا آپ پرمان نے قالا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کان یورین مسار اہل پدر بالام سی اقول ہادا مسرہ فلان غدل انشاء اللہ و ہادا مسرہ فلان غدل انشاء اللہ رسول اللہ امار بل خطاب فرمان دنے لوکو ایک دن پہلے بھی گلے نبی امام سانو نال لیکے ایک در دے ٹیبیتی آئے ایک در دے مدان چل دیا چل دیا چل دیا چل دیا ایک روائے تیل فادر نبی پاک دے دست مبارک چھڑی مبارک سی حضور دا آسا مبارک نبی پاک نے پدر دے مدان ویچھ ٹر دیا ٹر دیا حضور نے انجل کر کے گول دائرہ بنائیا حضور نے انجل لکیر لائیے لکیر لائکے فرمایا ہادا مسرہ فلان غدل انشاء اللہ حرمایا اگر اللہ نے چایا میرے غلام کل ایس جگہ تے ابو جہن دی لاش تڑپ دی ہوئے ہادا مسرہ فلان ان غدل انشاء اللہ حرمایا ایس مقام تے فلان دی لاش تڑپ دی ہوئے گی حضرت عمر دا جملہ سن آ حضرت عمر نے برمایا واللہ باس حق حرما نے عوص اللہ دی قسم جن نبی پاک نے حق دے کے مبوض فرما ہے حرما اخت الحدود اللہ حتی رسول اللہ حرما نے اللہ دی عزت دی قسم جس جس جگہ تے میرے نبی نے جدا جدا نشان لیا سی کوئی کافر او تھو ایک انچ بھی پچھے ہو کہ نہیں مریا جتھے جتھے نبی پاک نے نشان لیا سی کہ ایسے جگہ تے فلان فلان مرے گا حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی نے اسے اسے جگہ تے اوہ کافر مرے رات پہ گئی میرے کریم علیہ صلی اللہ سلام آپ اپنے اس خیمہ مبارک دی وچ تشریف لائے رات دا ٹیم ہویا نا تو میرے کریم نبی نے اپنا سیر مبارک رکھ سجدے وچ سجدے وچ رکھ میرے نبی نے جڑی دعا کی تھی محبت نہ بولی سبحان اللہ میرے کریم علیہ صلی اللہ وآلہ نے سیر سجدے وچ رکھ کی ایک کھڑی ٹھیک ہے دو بج سبحان اللہ خو میں شروع کی تاتی کا یو گھر بدرد مدان وچ جدو کائنات والی امام علیہ صلی اللہ علیہ وآلہ آپ جدو اپنے خیمے وچ سیر سجدے وچ رکھ کیا ہے سیر سجدے وچ رکھ کے میرے کریم نبی علی سلاة وآلہ نے رب دی بار گچ التجا کی تھی عرض کی تھی یا اللہ یا الہ الالمین یا اللہ میں اسلام والے آدھا اجینا تھوڑا جدو لال کے ایتھے آگیا وہاں یا اللہ اگر اے اے تھے آج مارے گئے اگر آج اے تھے قتل ہو گئے اگر آج اے لوگ ہے تیری عزت دی قسم ہے یا اللہ تینوں کوئی رب کہن مالا باقی نہیں رہگا میرے نبی نے دعا کی تھی حضور دے مبارک تھی جڑی کملی مبارک پائی سی حضور دے کمی یا تو زمین سن ڈگ پائی ہے اب بکر صدیق نی گئے اگر جلدی تردی تگا ریت لی زمین ہے یا اللہ این کل پانی بھی کوئی نہیں یا اللہ کافر کل کون موجود ہے اگر زمین بھی سخت ہے جدو میرے نبی نے راب دی بار گا مجھ دعا ما کرنیا سرو کی تیا اب بکر صدیق گیا کہ حضور دے موڈے تے ہاتھ دوانو راد نہیں کرے گا پل کے رب قبول فرم آلوے گا اے در جدو میرے کریم نبی صل اللہ خلی 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 دعا کی اللہ برمان سوڑے ادھ یو کشی کم اللہ سا آمان تم مل ہو و یو نزل علیکم مین سما ایمان لیو تحیر کم بھی و یو کم رجز شی دا میرے کریم آقا علیہ السلام نے دعا کیتی نا رابطی بارگاہ اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل سوڑے یا یاد کرو جدو تسان ساڑھے کلو پانی مانگے یا جدو تسان ساڑھی بارگاہ جدو دعا کیتی اللہ تعالیٰ چھم چھم کر کے مین برسانا شروع کر دیتا جدو بارش نازل ہو یا جدو پاس سیابا بیٹے سان او جگہ سی ریتلی جدو بارش ہوئی زمین سخت ہوگئی جدو پاس کعبر سان او در سی زمین سخت سخت جدو بارش پہ زمین ہوگی تلکنی او در زمین جڑا کعبر لٹا اکتے سر تھل تیدر سرکار دے غلام مرد دے نال چل دے پہلے سیابا کے اندل سونے سواد آگیا کہ میرے کریم نبی علیہ السلام دے غلام بدر دے ملان ایک جگہ دے جلدی دے نال کچھا تویا بنایا پانی دے جمع کی تا حضور نے برمایا غلام راج راج کے آپ بھی پیو اپنیا سوار یا بھی پیلا لو میرے غلام آپ بھی راج راج کے پانی پیو اپنیا سوار یا بھی راج راج کے پانی پیلا لو اگلا دن ہویا جد جنگ واس تیاری شروع ہو گئی مصطفی غلام نے اتر کافر کھلو تے اینے کافر ولو تین سور نکلے ایک دا نام اتبائے ایک دا نام شہبائے تیسرے دا نام ولید یہ جدو ترہ کافر بنے نکلے این آیا کہ او محمد غلام ہے تھانے وچوں کوئی بندہ جلہ ساجن المقابلہ کرے آ بار نکلو تدو این کافر للکر ماری ہے تے حضور تین غلام تین غلام انساری غلام ایک دا نام حضرت سید عبداللہ بن رواح دوسرے دا نام حضرت عب یا تیسرے دا نام حضرت ماد رضی اللہ تعالی ان ہو تین نی بند حد دل وار لے که دو کافران سامنے جا کے کھڑے ہوئے کافران اکی دسو تسی مہاجرین وچوں رہی آئے تیڑے مکہ وچوں آئے نے مہاجر انہ نو ساڑے وال دور کافران ایڈ دعویٰ کی تا کافران ایڈ ماری میرے نبی نے انج صحابہ ولو بکیا ہے بے کے فرمایا اللہ دا شیر تے محمد دا شیر امیر حمزہ کی تھے حرما امیر حمزہ کی بیدہ بن حارس کی تھے لبی کا یا رسول اللہ میں حاضر میرے کریم نبی نے فرمایا اللہ دا شیر کی تھے یعنی میرا یار علی کی تھے میرا علی کی تھے شیر خدا چھار مار کے کھڑے ہوگئے لبی کا یا رسول اللہ حضور میں حاضر حضور میں حاضر حرما جاؤ میرے غلام او در بیکھو مکہ والی اپنے دل کڑ کے تو ہاتھ رکھ چھڑے نے حرما مکہ والی اپنے جگر دے ٹکڑے کڑ کے تھوڑے وال دور دیتے نے میرے غلام میرے آقا دے غلام جد آئے نے حضرت سیدنا اب عبیدہ بن حرس اینا دی حضرت امیر حمزہ دے مقابل وچ شہبہ آیا حضرت مولا علی دے مقابل وچ ولید بن اتبا آیا حضرت علی دے مقابل جدو ولید بن اتبا آیا شہر خدا جدو جدو تلوار دوار کیتا اپنے وار ڈکے مولا علی فرما ولید بن اتبا میرے تلوار فرمایا علی دے ساتھ بھی جھل علی پاک نے جدو کیتا نا بار آئے سار لاک سٹ دیتا فر اللہ دا شیر تے رسول اللہ دا شیر جنہو میرے نبی نے فرمایا حمزہ تو آسد اللہ وآسد رسول ہی فرمایا امیر امیر اللہ دا بھی شیر میں محمد عابد مقابل چاہیا شہبہ امیر امیر رضی اللہ نے وار کیتا تول اللہ سٹ دیتی حضرت عبیدہ بن حارس رضی اللہ نے چونکہ اسی سال تو زیادہ عمر سی بڑھنے سے آبی سن عجیر عابد مقابل بچایا سی اتبا جوان سی جوان سی اور پھرتی لا بڑا سی وار کیتا حضرت عبیدہ نے روکے حضرت عبیدہ نے وار کیتا وار کر دیا کر دیا نا حضرت عبیدہ بن حارس رضی اللہ تعالی ایک چپنی جڑی گوڑے دی تلوار لگی آپ دکھ پہ جدو آپ دکھے نا مولا علی شیر خدا نے ویکھیا بھئی اے حضرت عمیر حمزہ بھی دھوڑے جان نہیں گاٹا لاکھ سوٹ دیتا حضرت عبیدہ بن حیر جو چوک سرکار دی بارگیا چلائے حضرت عبیدہ عبیدہ دی آنکھا چوانسو نکلائے آنے سوڑے منو شہادت رتبہ نہیں ملنا حضور منو شہادت رتبہ نہیں ملنا میرے نبی نے فرمایا ناغ علامہ اللہ تینو شہادت رتبہ ہی عطا فرمائے گا بدر دے مدان تو چل دیں حضرت عبیدہ بن حرص انتقال ہو گیا عابدہ وصال ہو گیا حضرت عابدہ مبارک بن گئی حضرت مولان شیر خدا رضی اللہ تعالی حضرت امیر حمد رضی اللہ تعالی ہو آپ نے کافر انجد قتل کی تا پھر سرعام جنگ شروع ہو گئی سرعام سیاب کہہ دے نہیں اسی نشانہ بنا رہے ہیں اندرس اللہ فلانے کافر نو مار لے فرما دے اسی نشانہ ہی توکدے رہی دے سا ساڑھے تو پہلے اگلا بندہ ڈگے آن ساڑھے آواز ہوں دی پہ اقدم حیزوم آپ نے فرمایا آواز سنی جی حیزوم یہ زور کی دی حیزوم فرمایا حیزوم جبریل دے کوڑے دا نام جبریل دے گھوڑے دا نام حیزوم جبریل بھی تلوار لے کے سرد امامہ بن کے جبریل بھی سرد امامہ بن کے فرشتیان نال لے کے نواندھا چالا بہی سہابہ کے دنے سونے آسی نشانہ ہی صدا کر دے رہی ساڑے جان تو پہلے کافر ٹکی آن حرمایا تسی نہیں مار دے فرشتے قتل کر دے جا رہے گا اچھا حضرت عبد الرحمان بن آف رضی اللہ تعالی سہابی آپ فرمادے نے میں اچھے ایک ایتھے فلانا کافر مرنا ایتھے فلانا میں کسے نکے نوں کیوں مارا مارا کسے بڑھے نوں اندھر میں کافر لسکر لاب ابو جال کتے میں اپنے کوڑے بیٹھا ساتھ اچھی جگہ تس ادھر ویکھا کافر اندھر 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 میں کوڑے ساتھ میرے پیران مو کسے ہاتھ لگا میں جلدی لیں نکے نکے دو بچے چھوٹے چھوٹے بچے فرماندھر میں کیوں پترو اچھل دی جاؤ پیچھے جاؤ تس اگے کی لینے چچا جی ایس گال میں چھڑو اگے کی لینے تس دس اینا کافرہ مجھ ابو جال کڑھ ہے حضرت سیدنا عبدالرماندھ بنو فرماندھر میں جب بچے آنکھ سنے آنہ ابو جال کڑھ میں کہا پتر تس کی لینے بچے بول کیا میرے قسم کھائی ہے مر جان گے یا مار گے ناری کو سنا ہے گالیاں دیتا ہے وہ محبوب باری کو عبدالرماندھ بنو فرماندھر میں کہا پتر اوہ دی آلے دوالے فوج دیکھ دستہ حفاظت کر رہا ہے گرد اس کے فوج کا دستہ بچے آنکھ یہ دستہ کب تلک روکے گا اسرائیل کا رسا ابو جال کھیڑا فرماندھر میں سواری دیتے بیٹھے بیٹھے میں کیا اوہ جنانی اوہ کالے رنگ دے کوڑے تے بیٹھا اوہ جنان کوڑے تے بیٹھا اوہ ابو جال جی عبد الرحماندھر میں فرماندھر بس میں اشارہ کی بچے بجلی دیتا دوڑے جان دیا کوڑے دیا دو لطا مار دیتی ہوں بچے جدو کوڑے دیا لطا اتھو ڈگیا تھلے تب بچے نے جلدی وہ تو وار کرنے شروع کی تے ابو جال بیٹا تھی اکرمہ ابو جال نے واد دیتی اکرمہ پتر رہنا پھڑی کون ہی مار دا پہ کون ہے اکرمہ دوڑ دا آیا انہیں آکھ ابا اے اوہ جنہ نہ تو جنگ کرنا اپنی توہین سمجھ دا سے انہیں نبی پاک علیہ السلام ایک سیابی جنہ تا نام حضرت سید نام ماز ماز دے ایس بازو دے اتے ماری تلوار تلوار ماری تے آپ دا بازو کٹے آ گیا بازو جو کٹے آ نا تھوڑا گوش دا لو تھوڑا نال لمک بازو انکر کے نال لمک پہ و سیابی رسول حضرت ماز نے جنگ کر دیا ایک بازو ہون را بچ رکاوٹ پہ پان دا تے حضرت ماز نے کی تا کی اپنا پیر تھل دیتا جو بازو لا کے تھل سٹ دیا میرے نبی ویخ دے سن آقا دوڑ دیا میرے نبی نے آ کے بازو چک نال لک جے توڑن والا موجود محمد جوڑن والا بھی موجود ہے محمد کریم جوڑن والا بھی موجود ہے کائنات والی امام علمی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنے غلامت کرم نوادی فرمان دے پہنے کافران غلام قتل سرکار دے کر دے پہنے کافران قتل کر دیا کر دیا حضور دائی غلام جیدہ نام جناب سیدنا قتاد رضی اللہ تعالی آل ہوئے آپ دی آنکھ مبارک دن تیر آکھ پہ بست ہویا جدو آنکھ تیر وچ لگ گئے حضرت قتاد رضی اللہ تعالی انہو تیر این کر کے کھچیا ہے جدو تیر کھچیا آنکھ دا ڈیلہ بار آگیا ہنڈیلہ تلی تے رکھی ہے تلی تے رکھ کے حضرت قتاد کدھر سجی خبے نہیں گئے این یا کیا من مدینہ دے ہاسپیٹل وچ داخل کرا چھڑو میری آکھ دا پریشن کی تا جائے گا پتر تیماری اور سیر والے کے درے پتر تی ٹپے تے حضرت تے کتاد اے دس آنکھ لینی کہ جنت لینی کتاد دس آنکھ لینی کہ جنت لینی کتاد ہاتھ جوڑ کیا نے سونے آنکھ آنکھ میں منگی جنت تس ہی دے رہے ہو کمی کسی چیز کوئی سونے تو چیز یتا فرما دو میرے کریم نبی دی بارگ دی اندر غلام کہنے سونے آنکھ میں منگی جنت تس دے رہے ہو کمی کسی جیز دو چیز یتا فرما چھڑو میرے آقا نے اوہ ٹیلہ پڑی آئے حق دے حل کے وچھ رکھ کے میرے نبی نے اپنا لوا پہ تحر لگایا حضرت کی تعدہ فرما دنے لوگو رب کعبادی عزتی قسم فاجہ اللہ احسن آئی نہیں ہے حرما دنے جدو مستبع نے اکھ دا ٹیلہ بیچ راک کے لوا پہ تحر لائیا حرما دنے راب عزتی قسم دو جی آنکھ نالو ایدے وچھ دسن بھی چوکا لگتے ایدے وچھ زیادہ دسن سنو اچھا کئی مارے گئے کئی نس گئے کئی گرفتار ہو گئے جوڑے گرفتار ہوئے نبی پاک علیہ السلام نے پچھا کی کرنا عمر دس کی کرنا عمر بن خطاب جلالی صاحب ارکاد حضور جب میرا مسورہ پچھا گاٹے لاد حضور توڑا لاد سارے تھوڑیا سختیاں کی تھی بلال سوڑے ہمار حضرت امار بن جاسر دی والد انہوں نے قتل کی حضور بڑیاں بڑیاں تکلیف حضور گاٹے لاد میرا ماما میرے حوالے کرو سکا ماما میرا حضور میں دی تون لان حضور توڑا چاچا تسی تون لاؤ ابو بکر صدیق دا پتر فلانے دا پتر حضور سارے دے حوالے کرو تون لان میرے نبی نے فرمایا عمر تیرا مزاج جناب نو علیہ السلام دے مزاج نا مل دا یہ وہ جلالی نبی سن کہ یا اللہ رب لا تذر علال عرض من القافرین دیار یا اللہ مدینہ بھی تبلیغ کیتی راتی ساڑھے نو سو سال تبلیغ کیتی کافر میرے یا اللہ رگڑا کر دے سارے یا اللہ تباہ کر دی نا فرمایا عمر تیرا مزاج نو علیہ السلام دے مزاج نہ مزاج آپ نے اینج بکھیا ابو بکر صدیق فرمایا یا تیرا کی خیال ہے ابو بکر صدیق سون عمر بن خطاب مشورہ اپنی جگہ دے پر میرا مشورہ حضور جڑے پڑھے انہوں بندے پڑھا دیں بچے پڑھا دیں باقی جڑے نہیں پڑھے انہوں کو فدیہ دے کے رہا چھڑ دیو فدیہ دیں تو چلے رہا کر دیں میرے کریم نبی نے فرمایا ابو بکر تیرا مزاج جناب ابراہیم خلیل اللہ دے مزاج نا مل اللہ ابراہیم علیہ السلام دے مزاج نا مل آپ نے فرمایا ابو بکر سنو ابو بکر سی دی جواب انہوں سنے جدو اے چھوٹ کے واپس جانگے انہ دیا اولاد پچھنگیا انہ دے بیوی بچے پچھنگے اتوانو محمد عربی نے قتل نہیں کی تا سنے مکہ جا کے گل کین مجبور ہو جانگے لوگ محمد مصطفاد سینہ انتقام تو پاک تے ساف سینہ میرے آقا کریم نے فرمایا ابو بکر تیرا مشورہ میں پسند کی تا یا اللہ تیرا کی کہ میں فرمایا ساڑی بیو مردی جڑی صدیق دی مردی فدیہ دیو بھئی رہا ہو جاؤ انہ فدیہ دینے حضور میرے کوئی نہیں آئے آپ نے فرمایا مکہ جا کے دے دیا مکہ جو جا کے کل دیا کیا پسند کرنے مکہ جا کے میں لوکہ کل مانگ کے تیرے کو پیسے کل بھیک مانگ کل جو بھیک مانگ دی گل آئی نا میرے آقا چیرہ کھل اٹھے آئے میرے نبی نے فرمایا چاچا بھیک علی گل تو پھر اے دس او پیسے کدھے سن جدو مکہ نکلن لگے میری چچی ام فضل نو تھائیلی پھنان دیا سن تیا کیسی آل لے پھڑ آ تھائیلی سام لے جے میں آگیا آکے کڑ لگا جے میں مارے آگیا تو کڑ کہ تُو استعمال کر رہی چاچا سچی دس او پیسے ہمالی تھائیلی کی دی سی حضرت عباس جدو گل سرین جسم تے کمری چھڑ گئی آن دنے اے بیٹا محمد صلی اللہ علیہ سلام ایک گلتے میں اپنے پترانوں بھی نہیں دسی کار دے کمرے جب ایک میں سا تیری چاچی تیجا بندہ کوئی تینو کنے دسی ہے میرے نبی نے قرم چاچا میں رابطہ نبی میں رئیدہ مدینہ وچہ خبرہ مکہ دیا بھی رکھنا ہوا حضرت نے باقی گل باد جلدی کرو پہلے کلمہ پڑھا گل غلام مادی صلی اللہ گرام مکدر حضرت آقا کریم صلی اللہ علیہ سلم آپ نے بدر دے مدان جنگ کی تی اللہ نے بے شمار آپ خزائن عطا فرمائے مال غنیمت بڑا حدیث شریف تفاصیر اور تواری کی چاندہ ہے بدر دے مدان جو لڑک واپس سرکار دے غلام آئے نا کوئی سرکار دے غلام ایسا فرمایا اللہ دی پاک بارگا چھ دعا ہے اللہ حاضری قبول فرمائے اگلا جمعہ